چائنہ نے بھی پاکستان کو وان کیا ہے اور انڈیا بھی پاکستان کو وان کر رہا ہے چائنہ پاکستان کا دوست ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان کا رائیول ہے ایڈورسری ہے لیکن دونوں پاکستان کو ایک لینڈ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹ اب انٹی چائنہ پروٹیسٹ بھی بن چکا ہے کیا خیال ہے آپ کو کسی لحاظ سے کسی طرف سے کوئی عزت ملنے کی حجائش موجود ہے چائنہ اور پاکستان کی ایک لیش دن با دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہلی بات تو میں چائنیز سے پوچھتا ہوں تم باولے تم آئے کیوں وہاں پہ تمہارا دماغ بماغ صحیح ہے چائنہ کا قبضہ ہو جائے گا پاکستان پر کیونکہ ایک طرف سے وہ بزنس تو لارہے ہیں روزگار تو لارہے ہیں بڑھ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قبضہ بھی کیے جا رہے ہیں چائنہ بھی پاکستان کو یہی چیز کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو ان کے سیکیورٹی کنسکرنز کو اڈریس کریں دوستو چائنہ نے بھی پاکستان کو وان کیا ہے اور انڈیا بھی پاکستان کو وان کر رہا ہے چائنہ پاکستان کا دوست ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان کا رائیول ہے ایڈورسری ہے لیکن دونوں پاکستان کو ایک لینڈ سے دیکھتے ہیں آج بھارت کے مسٹر فر ایکسٹرنل افیس ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جو پاکستان کی پولیسی یہ تھی کہ we have to bring down پاکستان بیسیکلی یہی پولیسی جو ہے وہ ان کے اگنس چلی گئی ہے چائنہ بھی پاکستان کو یہی چیز کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو ان کے سیکیورٹی کنسکرنز کو اڈریس کریں بلکہ اگر گلوبل ٹائمز جو کہ چائنہ کی گورنمنٹ کا ماؤت پیس ہے وہ پڑھیں جو پاکستان کے اس وقت ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر چائنہ گئے ہوئے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ پاکستان جو ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ کاؤنٹر ٹائررزم سیکیورٹی کوپریشن کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ سمجھیں کہ بھارت اور چائنہ کی ایک ہی پولیسی ہے پاکستان کے بارے کیا یہ بات ٹھیک ہے جو ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان آج نیچے اس لیے ہے کیونکہ وہ انڈیا کو نیچے کرنا چاہتا تھا اور اس میں اس نے بہت سارے رسورسز بہت ساری انرجی بہت ساری پلاننگز بہت سارا جو اپنا پلیٹیکل سیکیورٹی جو کیپٹل تھا وہ اس چیز پر رسورسز اپنے لگا دی یہ نیشن کی ڈیریکشن لگا دی میں پڑھتا پڑھاتا رہا ہوں اور لکھتا ہوں بولتا ہوں much of پاکستان's assets much of پاکستان's آپ سمجھ لیں energy and time has gone to discuss India we could have discussed something else the way today India is discussing something else یہ initiative ہم لے سکتے تھے کہ ہم کچھ اور سوچنے لگ پڑھتے لیکن ہم نے اپنے آپ کو انڈیا پہ fix کر کے وہ جو ترقی کرنی تھی وہ نہ کر سکے سو اب ڈاکٹر جے شنکر کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو irrelevant کر دیا سمجھ رہے ہیں ہاں بات کو سو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو use of cross border terrorism تھی we brought it on the table earlier it used to be انڈیا پاکستان issue ہم نے ہمیں war and terror سے یہاں جو جہادی infrastructure تھا اس کو تباہ بھی کیا خود بھی تباہ ہوئے اور ہمارے اوپر label بھی لگ گیا کہ ہم دہشتگردی کو sponsor کر رہے ہیں میں اس study کو سمجھنا چاہتا ہوں مجھے کوئی بندہ یہ سمجھائے یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم دہشتگردی کے victim بھی ہوں دہشتگردوں سے لڑے بھی انڈ ہمارے اوپر label بھی لگ جائے کہ یہ دہشتگردوں کو sponsor کرتے ہیں support کرتے ہیں اور ہم ہی فی ٹی ایف میں ہوں کیا اس میں سچائی ہے کیا دنیا آپ کے خلاف ہے کیا ہم نے UN security council resolutions کو صحیح طرح address نہیں کیا کیا ہم نے اپنی یہ جو supporting non-state actors کی جو policy تھی it went so long it got so prolonged کہ یہ ہمارے گلے پڑ گئی آپ اگر چائنیز ہیں اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کی security آپ کی جان خطرے میں گوروار یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام آباد میں چائنہ کا embassy اپنے چائنیز کو کہہ رہا ہے پہلی بات تمہیں چائنیز سے پوچھتا ہوں تم باولے تم آئے کیوں وہاں پہ تمہارا دماغ بماغ صحیح ہے اب بماؤں سے تمہارے لوگوں کو اڑا رہے ہیں اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے وہاں پہ کہ بھئی کیوں پہنچ گیا وہاں پہ پہلے تو پاکچین دوستی کے گانے گاتے ہوئے وہاں پہ گئے تھے ہے بھئی اب دیکھو یہ کیا کیا رائے ہو یہ بڑا آپ دھیان سے دیکھئے کہ چائنہ کا notice یہ پڑی ہے if they need urgent passport and travel document matters in connection with urgent passport یعنی کہ اگر تم یہاں پہ ہماری security warning کے برخلاف یا دینے کے باوجود بھی تم رہ رہے ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ایک number ہے لے لو اگر تمہیں urgent passport یا کچھ ایسی چیز چاہیے جس سے واپس تمہیں چین بھاگنا پڑے اپنے دیش تو ہم لوگ تیار ہیں تمہیں بھاگانے کے لیے یہ net net اس کا یہ مطلب ہے تو دوستوں ہمالے سے اونچی سمندر سے گہری شہد سے میٹھی دوست تھی انڈ میں یہ نکلی کہ جو پاکستان کا best friend ہے جس کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائیں تھی جینے اور مرنے کی اور مرنے اور جینے کی دونوں طرف کی انہوں نے قسمیں کھائیں تھی اس نے بول دیا کہ بھئیہ مجھے بریانی نہیں پسن میں تو چاوین کھاؤں گا بس وہ اپنا کونہ کٹ لیا اس نے پیپل دیکھن فگر آؤٹ انہوں نے کیا سوچا کہتے ہیں ایک بات بتاؤ یہ جب پاکستانی خود پاکستانیوں کو نہیں بچا سکتے پاکستان کے اندر اسلام کے نام میں ملک بنا جہاں پہ 96-97% لوگ مسلمان ہیں 96-97% لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ BJP کو RSS کو موڈی جی کو گالیاں دیتے ہیں وہاں پہ تو کوئی BJP RSS موڈی جی نہیں ہے وہاں پہ تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو مندر اور مسجد کو کوئی بیواد نہیں ہے وہاں پہ تو کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم تو کافر ہوگا ہم تو برے لوگ ہوگا چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ہم کافر ہیں ہم لوگ برے لوگ ہیں بھئی آپ تو اچھے ہو آپ ایک دوسرے کو کیوں رپٹا رہے یہ بتاؤ چائنیز بھی یہی کہہ رہے ہیں چائنیز کہہ رہے ہیں بھئی یہ خود کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمیں کیا پروٹیکشن دیں گے پاکستانی فوج نے بڑی لمبی چھوڑی تھی دو ڈیویجن ایک ڈیویجن فلانہ کور کمانڈر کے اندر یہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے ککنی کر پائی اور پھر چائنیز کہتے ہیں جن لوگوں نے وعدہ کرا تھا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کا یعنی پاکستانی فوج چھوڑ دو پاکستانیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے پاکستانیوں کی حوازت نہیں کر پا رہے چھوڑ دو خود کی بھی نہیں کر پا رہے تحریک طالبان پاکستان والے بات کر رہے ہیں چائنیز فورن منسٹر وینگ ہی نے یہ کہ پائی نہیں ہو نا زیرو ٹولرنس ہے پاکستان کو اسی لینڈ سے دیکھتے ہیں جس لینڈ سے ہم چاہتے تھے دنیا ہمیں نہ دیکھے ٹھیک ہے جی اور وہ یہ چیز ہے کہ ہم آج چینی بھی ہمیں اس لینڈ سے دیکھتے ہیں انڈ بھی ہمیں اس لینڈ سے دیکھ چاہے ہیں آپ دوست اور آپ کا ایڈور سی لینڈ سے دیکھ رہا